سلوات حالِ بحمد عبادزاد ملکیم سلوات حالِ بحمد عبادزاد زاکرہ نکسراتے سلوات پڑھو حالِ بحمد عبادزاد سب تو پہلے تمام امنین کو میں فقیت طرف ہوں سرکار دیامد مبارک اجازت دے سے اعوذ باللہ سمین علی من شیطر اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات حالِ بحمد عبادزاد وَالْعَقِبَاتُ لِلُّمُ تَقِينُ مِلْكِ سَلْوَا خطبہ وَزَاکِرَ یہ کیا دحکم ہے بہی کے چیر پڑھو میرے دحکم ہے دیبا ہے سارے دحکم ہے اچھا پیر اللہ باش درست کمال تمام امنین ممنا درست کمال اضاف ہوئے اُنہ دے حکم نال میں حضر رہے ہیں ایک سلوات پڑھوالے محمد نپاک ذات تے تے میں جناب کو سیدھا سنا ہوں کیا اجازت ارش کو فرش بناؤ کے حسین آئے ارش کو فرش بناؤ کے حسین آئے ارش کو فرش بناؤ کے حسین آئے جنابت پڑھنے ہو ازا کے رہے ہیں ارش کو فرش بناؤ کے حسین آئے ارش کو فرش بناؤ کے حسین آئے ہاں 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 سب کو پیدا مصناؤ کے حسین آئے ہاں 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 جنابِ مزایر دعوت کی تی آقا محمد مصطفیٰ آقا علی آقا حسن آقا حسین مولا آج کھانا میرے گھر تنول فرمائے انہوں مدینے دے سردار ٹوڑن انہوں مکان دے چھت چڑھ کے جنابِ حبیب اپنے سردارہ نرآہ پہ لے دن جنابِ مزایر دعوت کی امام حسین علیہ السلام تے محبت نے جوش مارے اللہ کا دمچرنا شروع کی تے مکان دے چھت گرن موت واقعہ ہو گئی ہے جنابِ مزایر نے لاس چاہ کے انہوں جے کمرے چناک چھوڑیے مدینے دے سردار پہنچ گئے آقا محمدِ مصطفیٰہ نے آقا علی دے پاسے رٹھا آقا علی نے آقا حسن دے پاسے رٹھا آقا حسن نے آقا حسین دے پاسے رٹھا جنابِ حسین دے پاسے رٹھو سے حسین دے وازان دے کھانا تا شروع کروں حبیب کمرے چوازے لبے گیا حسین جنابِ حبیب جڑی دے علماء اطلب کیتی ہے موت اپنی سے حبیب ابن مزاہر نے کہا آج تم لوٹ ہی جاؤ کہ حسین آئے آج تم لوٹ ہی جاؤ کہ حسین آئے آج ہی جاؤ 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 آج ہی جاؤ